برکھے بات ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے تیسری بڑی خبر کی بات کرتے ہیں جمہو ایئر بیس پر ہوئے ڈرون حملے کے بعد اب گوالیر پولیس بھی الیٹ پر ہے گوالیر ایس پی نے تھانا پراباریوں کو ایئر فورس آرمی سی آر پی ایف بی ایس ایف اور ڈی ایڈیو کے آس پاس وشیش ستکتہ برتنے کے نردیشتی ہیں ایس پی کا کہنا ہے گوالیر پولیس لگاتار سینہ کی ادھکاریوں سے بیٹھا کائجت کر سرکشا کو لے کر لگاتار بات چیت کرتی ہے ساتھی جو بھی آوشک قدم اٹھانے ہوتے ہیں وہ اٹھائے بھی جاتے ہیں لیکن ابھی جس طریقے سے حملہ ہوا ہے اس کے بعد سترکتہ اور بڑھانا بہت ضروری ہے اور طلب ہے کہ نہ کیول دن میں بلکی رات کے سمیے میں بھی ان کشیتروں کے آس پاس بے وجہ گھوم رہے لوگوں پر نگرانی رکھنے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں تو گوالیر میں بھی الٹ جاری ہوا ہے جمہو ایر بیس پر ہوئے ڈرون حملے کے بعد الٹ گوالیر میں بھی ایر بیس ہے اور یہاں پر الٹ جاری کر دیا گیا ہے ایسے میں رات اور دن میں جو بیس کے آس پاس لوگ گھوم رہے ہیں ان پر بھی کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے اور پولس نے پوری طرح سے سترکتہ بڑھتے ہوئے ہیں اولائن پر ہمارے ساتھ ورش پترکار ٹین منیج جی جڑے ہیں ان سے بات شیط کریں گے آپ کا سواگت ہے منیج جی جس طرح سے جمہو کے ایر بیس میں ٹون حملہ اور اس کے بعد سے گوالیر کی بات کرے یہاں پر بھی ضرورت تھی کہ الٹ پر رہے ہیں اور لہٰذا وہی ہوا جس طرح سے ڈرون حملے کے ہم بات کریں یہ کائرانہ حرکت جو ہے پاکستان ہمیشہ سے کرتے آیا ہے غیرال گوالیر کی سرکشہ کو لے کر کس طرح کی سترکتہ بڑھتنے کے آبش شکتہ ہے ایر بیس کے نظر یہ سے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کی ناکی بل گوالیر بلکہ گوالیر سے سٹے آگرہ نے بھی اسی طرح کا ماحول ہے اس کے پیچھے وضع ساف ہے اب یہ اس پر سٹائے کی پیشلی بار جب ایر سٹرائک ہوئی تھی تو اس ایر سٹرائک میں نشید طور پر گوالیر ایر بیس کا مہارش پورا کا اپنا ایک بڑا رول تھا اور یہاں پہ کئی طرح کی جوائنٹ ایکسرسائز ہمیشہ چلتے رہتے ہیں لگاتار میراز کا ایک بہت بڑا یہاں پر کین رہے تو ایسی اس طرح میں گوالیر کے سامرک درستی سے میں یہ مانتا ہوں کہ گوالیر کافی مہتکون ہے دیش کے نقشے پر اور ایسے میں پولیس کا الرٹ رہنا جمبو کی اس گھٹنا کے بعد سہج اور سباوک سی بات ہے اور اسی کڑی میں ایسی نے دشا نردیش دیئے ہیں اتنا ہی نہیں یہاں پر مرار ایک اپنے آپ میں بڑا کینٹ ایریا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو نیا گاؤ کے پاس میں یہاں پر ایک بڑا سی آر پی ایف کا کیندر ہے اس کے علاوہ انڈو تبت آئی ٹی بی پی جو ہے اس کا بھی کیندر ہے تاتھی رکشہ انساندھان کی درشتکون سے اگر بات کروں تو ڈی آڈیو کی ایک بہت بڑی یہاں پر انساندھان شالہ پریوک شالہ ہے اور جس میں کی یہ اس لیو جانی جاتی ہے کہ جو ابھی کورونا کو لے کر کے جو شیشے بنائے جا رہے ہیں دوائی جو ڈکٹر ریڈیز بن رہی ہے اس کی پہلی جو بنیاد تھی کہیں نہ کہیں اسے ڈی آڈیو گوالیر سے سٹارٹ کیا گیا تھا تو ایسی جو کینسر کے لیے شروعات میں دی گئی تھی تو ایسی استطیقی میں کافی مہتپون سمیدنشیل اور نازک ہو جاتا ہے گوالیر کا پورا معاملہ اور ایسے میں پولیس کا الٹ رہنا بہت سباوک ہے اس کے ساتھ ہی بینہ انمتی کے ڈرون اڈانے پر بھی پابندی لگ گئی ہے انکوش اس کے ساتھ ہی شادی بھی آ کے سیزن کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے لوگ پرائیویٹ ڈرون اڈاتے ہیں تو ان میں بھی اب جو ہے پرشاشنک طور پر کساوٹ ہے کیونکہ یہ ایک نئے طرح کا معاملہ ہے ناپا کا حرکت ہے یہ باقلاہت ہے کیونکہ جس طرح سے تین سو ستر کا معاملہ ہوا جس طرح سے پہتیس اے کا معاملہ ہوا تو یہ کوٹنیتک طور پر دیش نے بہت بڑھیا کام کیا ہے کہ سیدھے طور پر یون میں معاملے کو لے گئے ہیں کیونکہ یونیٹیڈ نیشنز میں اس معاملے کو لے جانے سے ہماری ایک کوٹنیتک پوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے راشتیہ سرکشہ صلاحکار کے ساتھ پرمکھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے تھے پرزان منطری جی کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ ہیٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تیاری اندوستان کی سرکار نے کر لی ہے اور ہمیں بالکل بھی اس میں چنتیت ہونے کی مجھے لگتا ہے کہ آوشکتہ نہیں ہے لیکن سترکتہ اور ساودھانی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو شدرو ہے یہ ہوای حملہ ایک طرح سے ہم مانتے تو ہوای سیما پر اس سمیں جو نگاہبانی ہے وہ بہت ضروری ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بھائیو سینا کے بیڑے میں اتنے سمویدنشیل اور ایسے ایسے ینتر اس سمیں اپلپت ہیں کہ وہ کسی بھی طرح ہے کہ ایسی جو ناپاک منصوبوں کے ساتھ ڈرون اگر ناپاک ہمارے شترو کی طرف سے آئیں گے بھی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو لیزر بیم کی طرح نسنا موت کر دیا جائے گا اور مثل دیا جائے گا تو اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن چونکہ پرشاشنک طور پر یہ ایک پوری قواعد ہوتی ہے کینڈری گرہ منترالے سے جس طرح کے دشاندر دیش ملتے ہیں راجیوں کو اس کے آدھار پر کارروائی ہوتی ہے اور دیش کے نقشے پر جہاں جہاں بھی سامرک محتوے کے اس طرح کے ٹھکانے ہیں وہاں پر ابھی الیٹ کا یہی عالم یہی پوری طرح سے استطیق ہے منیج یہ جہاں تک پاکستان کے بات اگر ہم کریں تو کیا لگاتار اس طرح کی جو ناپاک حرکتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں باکلاٹ بھی صاف طور پر دکھائی دی رہی ہے ایسے میں کیا کل بھی پی ایم نرین رمودی نے ایک اہم بیٹھک بھی لی تھی کینڈری گرہ منتری امیت شاہ جی بھی اس بیٹھک میں موجود تھے آپ کو کیا لگتا ہے اگر اپنے منصوبوں میں جو پاکستان اپنے جو ناپاک منصوبیں یہاں پر پورا کرنے کی کوششیں سازشے کرتا رہا ہے تو کیا ایک اور سرجیکل شٹائک کی آوشکتہ ہے کیا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کی جیسے پہلے بھی ہوا تھا کی جور کا جھٹکا دھیرے سے دیا گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی گوپنی اور اتی سمویدنشیل مسئلہ ہے تو کیندر اس طرح پر اس میں کوئی نہ کوئی ٹھوس مجھے لگتا ہے کہ نرنے جو ہے وہ لیا جا چکا ہے اور پوری نگاہ جو ہے اب پاکستان کی حرکت پر ہے اور سیدھے طور پر یونائٹیڈ نیشنز کے سامنے پاکستان اپنے گھڑیالی آسو لے کر کے نہ پہنچے اور کسی طرح سے بھی جھوٹی سوانوبوتی کا پاتر بننے کی جیسی پاکستان کی عادت ہے اس عادت کو دوبارہ سے اس کو وہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بہت زیادہ اگر طریقے سے اس میں کوئی ایسی بات آئے گی لیکن ہاں یہ نشید طور پر تائم آنیے کہ سرکار پوری طرح سے اپنی تیاری میں ہیں اور ہماری جو سینہ ہے سینہ اور ستہ کے بیچ میں جو بہتر تالمیل ہے اور اس کو لے کر کے جس طرح سے سانگٹنک طور پر جو ایک نئے ڈھاچے کے طور پر سینہ دکش کے اوپر بھی جو ایک پرمکہ ہستی کو بیٹھایا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے اور سینہ کے بیچ میں سمواد کی جو استیتی ہے وہ نیرنترتہ اور نیمتتہ کے ساتھ چل رہی ہے اور سینہ جو ادھکاری ہیں یا جو پرمکھ لوگ ہیں جو نگہبان ہیں ہماری سیماوں کے ان کو کیندر سرکار کے طرف سے راجنیتک طور پر ایسا بلکل بھی کسی طرح کا کوئی انوشک دباؤ یا ان کا ریموٹ کنٹرول وہاں ہو ایسا مجھے نہیں دیکھتا تو ایسی اسکتی میں کئی نہ کئی ستنترتہ بھی ان کو دی گئی ہے اور ان کی نگہبانی میں اگر ایسا کچھ آتا ہے کہ پاکستان کسی بڑی ساجس کو انظام دے سکتا ہے اور ہماری انٹلیجنس اگر اس طرح کی کوئی انپوٹس دیتی ہے تو ہم کچھ یہ تائے مانیے کہ ہری جنڈی جو ہے کہ اندری اس طرح پر گرہ منترال ہے کہ اس طرح پر رکشہ منترال ہے کہ اس طرح پر پردھان منتری کے اس طرح پر نشید طور پر ہمارے سینی افسروں کو اور سینی بھلوں کو نشید طور پر یہ جو گرین سگنل ہے ہری جنڈی ہے وہ نشید آپ مانیے کہ مل جائے گی چلیے بہتہ شکریہ آپ کا منیجوی ہم سے باتشویت کرنے کے لیے تو تین بڑی خبروں کے بعد چونتھی اور آخری بڑی خبر کا ہم رکھ کر لیتے ہیں آج سے پردیش پر کے سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والی گیارہ ہزار سے ادھک نرسیں آنشید کالین ہرتال پر ہیں اس دوران سرکاری اسپتالوں میں ویوستائیں بگڑنے کی سنبھاب نہ ہیں حالانکہ بی ایم سی اور سواس ویبھاگ نے کوویٹ ڈیوٹی کے لیے این ایچ ایم سے انوبندت نرسنگ اسٹاپ سے کام لینے کا فیصلہ لیا ہے نرسز ایسوسییشن نے مانگو کولے کر اب آنشید کالین ہرتال پر جانے کا فیصلہ لیا ہے ودادیں کی لمبے سمیسے نرسیں اپنی بارہ سوتری مانگو کولے کر پردرشن کرتے آ رہی ہیں تو کل گیارہ ہزار سے ادھک نرسیں انشید کالین ہرتال پر چولے گئی ہیں سومبار کو ہی انہوں نے کہا تھا کہ بدھوار سے انشید کالین ہرتال کی شروعات ہو جائے گی اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جہاں تک سرکاری اسپتالوں کی بات کریں تو بیوستائیں چرمرا ضرور سکتی ہیں لیکن جہاں تک بی ایم سی اور سواس ویبھاگ کی بات کریں تو کوویڈ ڈیوٹی کے لیے این ایچ ایم سے انوبندت نرسیں جو ہیں ان کے شٹاف سے کام لینے کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اپنی مانگو کو لے کر انشید کالین ہرتال پر بیٹھی جو نرسیں ہیں ان کے بیچ سرکار پردیش سرکار ان کے بیچ کس طرح سے سہمتی بنتی ہے کیونکہ نرسز ہرتال پر ہائی کوٹ نے بھی راج سرکار سے جواب بھی مانگا ہے ایم پی نرسنگ ایسوسییشن کے ادھیاکش کو بھی پکشپار بنانے کا آدیش دیا گیا ہے ہماری پرانتی نرسز و پردیش ادھیاکش منجو میشام یہاں پورے پردیش میں ہرتال چلے ہی بارہ ستری مانگو کو لے کر ایک سیکنڈ گریٹ کی مانگ ہے دوسری لڑکیوں کی جو آئیستائی کووڈٹ پر بھرتی کیا گیا تھا ان کو ریگولر کرنے کی میل نرس کی بھرتی کی مانگ ہے اسی طرح ہمارے یہ لڑکیوں کی جو پیمنٹ ہے ستر ایسی نبی جو یوجنا بنائی گی اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ کیا جائے بنتی کی ہے کہ ہمارے سبھی لوگوں کے آنے کے بعد ہم اسٹرائی کالاک کر سکتے ہیں ہماری ہرتال کا مین کارانے کی ساسن ہماری طرف دھیان نہیں دے رہی ہے کوبیڈ میں ہم نے لگاتار جی جان سے ڈیوٹی کیے کئی نرسز کے اپنے پریجن کو بھی کھویا ہے کئی نرسز خود کالیجوں میں ہسپیٹلوں میں نرسز نے جی جان سے کم سنسادھن میں ڈیوٹی کیے ادھر ڈیپارٹمنٹوں میں ٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ کرمچاری آئے مگر سواست بیواگ ایک ایسا تھا اس میں ہنڈڈ پرسنٹ ڈیوٹی کرنا پڑی اس کے بعد بھی ان کو آرتکھانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے سرکار کو دھیان دینے کے لیے تو چار بجے چار بڑی خبروں میں اتنا ہی ڈی این این پر خبریں لگاتار جاری ہیں نمشکال